نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لکا ما فی بطن محرر فتقبل منی انکا ان تسویع العلیم اذ جب یاد کرو اس وقت کو جب قالت کہا امرأة عمران عمران کی بیوی نے ربی اے میرے پروردگار انی بے شک میں نے نظرت لکا آپ کی نظر کیا میں نے نظر مانی ما فی بطنی اس کی جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل منی تو تو اسے قبول فرما میری طرف سے انکا ان تسویع العلیم بے شک تو سننے والا خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے باطل خیال کاراد کیا گیا ہے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات بیان کرنے سے تلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے حالات بیان فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالی نے آل عمران پر اپنی توجہات اور انعائیات فرمائیں بعض مفسیرین کرام نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کی علوہیت کے علاوہ آپ کی والدہ حضرت مریم کی علوہیت کا بھی قائل ہے انہیں اس لئے شبہ ہوا تھا کہ حضرت مریم کے بچپن میں بے موسم حال ان کے پاس اللہ کی جانم سے آتے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو کچھ ما فوقل اسباب اختیار حاصل تھے تو اللہ تعالی نے ان کے اس باطل خیال کو قرد فرما دیا اور یہ بات بتا دی کہ دیکھو حضرت مریم کتنی دعاوں کے بعد تو پیدا ہوئیں اور کس طرح ان کی پرورش کی گئی تو جو اپنی پیدائش اور پرورش میں خود دوسروں کی محتاج ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے اور علوہیت میں کیسے وہ شریک ہو سکتی ہے چنانچہ پہلے تو ان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا پھر ان کی پرورش کی تفصیل بیان فرمائی اب والدہ نے جو نظر مانی اس زمانے میں شریعت کے مطابق اس طرح کی نظر ماننا بڑی نیکی اور ثواب سمجھا جاتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بچہ تمام دنیاوی کاموں اور ازدواجی تعلقات سے آزاد ہو کر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور خانہ خدا کی خدمت میں لگا رہے گا گویا اس طرح اولاد کو دین اور مذہب کی خدمت کے لئے وقف کر دینا تھا اس لئے حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اے میرے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں اور اس نظر کے ماننے میں یہ بھی دعا موجود ہے کہ نظر ماننے کے انداز میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ لڑکا پیدا ہو کیونکہ یہ اس طرح کی نظر صرف لڑکوں کے لئے مقصوص تھی لہذا انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں یا تیرے رستے میں وقف کر فَلَمَّا وَضَعَتَهَا چُنانچہ جَبْ فَا نَتِجِيَا لَمَّا جَبْ چُنانچہ جَبْ وَضَعَتَهَا اس نے اس کو جنہ قالت تو کہنے لگی ربی انی وضعت ہوا انسا اے میرے پروردگار میں نے تو یہ لڑکی جنم دے دی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتَهَا حالانکہ اللہ بہتر زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ اس نے پیدا کیا جنم دیا فَلَيْسَتْ ذَكَرُ كَلْ أُمْتَهَا اور بیٹا نہیں ہے بیٹی کی طرح وَإِنِّي سَمَّعِتُهَا مَرْيَمَا اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مرْيَم وَإِنِّي اُعْضُهَا بِكَا وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّبِ اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان رجیم شیطان مربوط سے اب یہاں پر حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد ماں کا اظہار افسوس اے اللہ میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو تیرے رستے میں دوں گی لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اب یہ ولی سے ذکر اکل انسا لڑکا جو ہوتا ہے لڑکی کے برابر تو نہیں ہوتا یعنی اصل آزاد کرنا جو تو وہ لڑکا تھا اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی ہے اور یہ تو دونوں آپس میں میل نہیں کھاتے کیونکہ لڑکا آزاد رہ کر تیرے دین کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے تو پھر اپنے بیٹی کے لیے ایک دعا بھی کی عیضو حبی کا وزوریت حامن شیطان الرجیم اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چیونٹی کاٹتا ہے جس سے وہ روتا ہے تکلیف دیتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے یہ ہر بچے کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے مگر مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے علاوہ کیونکہ ان کی ماں نے ان کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شیطان کی اس حرکت سے بچا کر رکھا فَتَقَبَّلْهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمَّتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَقَفَّلْهَا زَفْرِيَا فَتَقَبَّلْهَا تو اس کو قبول کر لیا رَبُّهَا اس کے رب نے بِقَبُولٍ حَسَنٍ بہترین قبول کرنا فَأَمَّتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو پروان چڑھایا نَبَاتًا حَسَنًا بہترین پروان چڑھانا وَقَفَّلْهَا زَفْرِيَا اور اس کی قفالت کی زَفْرِيَا نے تو حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہ اس وقت بیعت المقدس کے آبدین زہدین میں بھی شامل تھے انہوں نے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں اپنی حفاظت میں رکھوں گا میں اس کی پرورش کروں گا لہذا وہ اس کو ان کی پھر انہوں نے پرورش کی قفالہ زَفْرِيَا حضرت عمران حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بنی اسرائیل کی وہ عبادتگاہ کے امام تھے اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی تو ان کے سب سے زیادہ مستحق بچی کی پرورش کے حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام ہی بنتے تھے کیونکہ وہ بچی کے خالو تھے تو خالب منزلہ ماں پہ ہی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اس کی پرورش کو ترجیح دی کہ میں اس کی پرورش کروں گی لیکن دوسرے لوگ بھی چونکہ اس پر راضی نہ تھے اس لیے قرآندازی کرنے پڑی قرآندازی سے فیصلہ پر اتفاق ہو گیا قرآندازی بھی عجیب وریب خلاف عادت صورت میں ہوئی اس کا تذکرہ آگے باقیدہ آ رہا ہے لیکن اس قرآندازی میں حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام ہی کامیاب ہوئے چنانچہ حضرت مریم ان کو مل گئی اور انہوں نے بعض روایات کے مطابق انہوں نے ایک دودھ پلانے والے رکھی جس نے اس کو دودھ بھی پلایا بعض روایات میں ہے دودھ پینے کی حاجت ان کو نہیں ہوئی تھی کیونکہ جب وہ لے کر آئے تھے وہ خود اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو چکی تھی ان کو ایک عبادت خانہ کے ساتھ متعلق ایک مکان میں لا کر رکھا گیا جب حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام باہر جاتے تھے تو تعلیٰ لگا کر جاتے تھے آ کر گھر کھول لیتے تھے اب حضرت مریم علیہ السلام کی قبولیت کا تذکرہ بھی اللہ نے اس میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا کہ یہ بہترین طریقہ اور ان کے سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآندازی جو ہوئی تھی وہ بھی ایک موجزانہ طریقے سے ہوئی اور ان کی پرورش ایک نبی کے ذمہ لگائی گئی تو یہ بہترین پرورش ان کی ہو گئی اور اس صورت میں وہ شروع سے عبادت میں مشغور رہتی تھی دوسرے بچوں کی طرح وہ کھیلنے کودنے میں وقت ان کا نہیں زائع ہوتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام تشریف لاتے جب بھی داخل ہوتے ان پر زَفْرِيَا مِحْرَاب میں حجرہ میں وَجَدَ عَنْدَهَا رِزْقَا تو پاتے ان کے پاس رزق قَالَا حضرت زَفْرِيَا علیہ السلام نے کہا یا مریمو اے مریم اننا لکی حاضر یہ کہاں سے آیا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهِ يَرْزُقُّ مَنْ يَشَعُ بِغْرِ حِسَاب یہ شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے تو جب وہ آنکر پوچھتے کہ رزق کہاں سے ملا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوتا تو حضرت مریمو حقیقت میں اللہ کی ولیہ تھی نبی نہیں تھی تو یہ ان کی کرامات جو نظر آ رہی ہیں بحثیت ولیہ ہیں نبی ہونے کی حثیت سے نہیں ہے بے وقت اور بے موسمِ پھل ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے تھے تو اس صورت میں دے اس صورت کو دے کر حضرت زفریہ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی انہالی کا دعا زکریہ رب کہو یہاں پر وہیں دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے کیونکہ یہ انتہائی بڑے ہو چکے تھے اور اب امید نہیں تھی کہ اللہ اولاد دیں تو پھر جب ان کے پاس بے موسمِ پھل انہوں نے دیکھے تو پھر انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ ربی اللہ ربی حبلی اے کہا اے میرے پروردگار حبلی مجھے اتا کر مل لدن کا اپنے پاس سے ذریعتن طیبہ پاک اولاد انہکا سمیع الدعا بے شک تو خوب دعا کو سننے والا ہے ادھر تو یہ بڑے ہو چکے تھے اولاد نہیں تھی ادھر قوم کی حالت دے کر حضرت زفریہ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوتا تھا اور وہ سوچتے تھے کہ نبوت کا وہ جو جھنڈا جھنڈا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے گھرانہ کی خاص چیز ہے اب پوری قوم میں اس کا وارث کوئی شخص نظر نہیں آ رہا کیا میرے بعد یہ لوگ اس سے معروم ہو جائیں گے اور گھر میں اپنے کوئی اولاد بھی نہیں تھی اپنی بچہ بھی نہیں تھا جب حضرت زفریہ علیہ السلام نے بے باسمیں پھل دیکھی حضرت مریم کے پاس تو پھر اللہ سے دعا کی اور دعا بھی وہ دوسرے جگہ پر آتا ہے کوئی مزاق نہ کرے اللہ سے اپنے لئے بیٹے کی دعا کی تو مفسیرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت زفریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ میں کوئی شک اور تردد نہ تھا ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ بڑاپے میں بھی اولاد آتا فرما سکتے ہیں لیکن بڑاپے میں بانج عورت سے اولاد کا ہونا خرقی عادت ہے اس لئے بارگاہ خداوندی میں خرقی عادت عمر ہی کی درخواست کر رہے ہیں اس سے پہلے بڑے خاموش تھے کہ اب بڑی ہو جو کہ اب میں کیا مانگو اللہ سے لیکن حضرت مریم کے پاس خرقی عادت پھل دے کر یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ تو اب ادھر دے رہا ہے تو مجھے دینے میں کیا حرد ہے فنادتہ الملائکت چنانچہ آواز دی انہیں فرشتوں نے وہوا قائمون اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے یوسلی نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں یحییٰ کی مصدقاً مکلمت تصدیق کرنے والا حکم کی کلمہ کی من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکم کی تصدیق کرنے والا وسیدن اور سردار وحصوراً اور نفس کو قابو میں رکھنے والا ونبی من صالحین اور نبی من صالحین نیک و کار لوگوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ بشارت جب دی انہیں تو اس نے پانچ صفات کا تذکرہ فرمایا کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے کلمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے کلمت اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے خلاف عدد بغیر باپ کے واسطہ سے پیدا ہوئے تھے ان کی تصدیق کا اس لئے ذکر کیا کہ دونوں حضرات کا زمانہ ایک ہی تھا البتہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عمر میں بڑے تھے اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں ہیں اس لئے ان کو مصدق کہا گیا دوسری صفت سید فرمایا یعنی لوگوں کے سردار ہوں گے لوگ ان کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے اور ان کی تباہ پریں گے تیسری صفت نفسانی خواہشات کی طرف رغبت نہ ہونا حصورا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ان کی تمام خواہشات سے بندش ہو جائے گی حصورا کے اندر جائز خواہشات سے رکنا بھی شامل ہے مثلا امدہ کھانا پینا پہننا نکاہ وغیرہ چوتھی صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ نبی ہوں گے اور پانچویں وہ صالحین میں سے ہوں گی یہاں صالحین سے صلاح کا وہ معمولی درجہ مراد نہیں جو عام مومنین صالحین کو حصل ہوتا ہے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاح مراد ہے جو منصب نبوت کے شایعہ نشان ہوتی ہے اب نکاح کرنا یا نہ کرنا افضل کیا ہوتا ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نکاح نہ کرنا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خصوصیت تھی ورنہ نکاح تمام انبیاء کی مشترکہ اور متفق انعالی سنت رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اگرچہ آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے نکاح نہیں فرمایا لیکن آسمان سے دوبارہ واپس جب تشریف لائیں گے تو پھر نکاح فرمائیں گے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حضرت مبارکہ میں اس کی تصریف موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے تو نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی فرمایا کہ جو استطاعت اور قدرت کے باقید نکاح سے اعراض کرتے ہیں وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں یہاں پر آیت میں خصوراً صفت کو مدہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے اعلیٰ افضل طریقہ بھی ہے اس موقع پر علماء نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یعی علیہ السلام جیسی ہو اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے بیوی کی ضرورت محسوس نہ کرے اور نہ ہی وہ بیوی بچوں کے حقوق آدھا کرنے کی فرصت رکھتا ہو تو بھر ایسے شخص کے لئے یہی افضل ہے اسی وجہ سے جنہ حدیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں منست تتاع کی قید بھی مذکور ہے یعنی جو نکاح کرنے کی قدرت رکھتا احساس ہوا کہ یہ میرے محبوب کی یہ بھی سنت رہ رہی ہے انہوں نے پھر پچاس سال کی عمر میں نکاح دیا تھا پال ربی انہ یکون لی غلام وقت بالغانی الکیبار ومرأت حاقر کہا اے میرے پروردگار کیسے ہوگا انہ کیسے ہوگا یکون لی میرے لیے ہوگا لڑکا وقت حالانکہ مجھ کو پہنچ چکا ہے الکیبار بڑا پا ومرأت عاقر اور میری بیوی بانج ہے فرما کذالک اللہ اسی طرح اللہ یہ فعل کرتا ہے ما یشا جو چاہتا ہے یہاں پر حضرت زفری علیہ السلام ظہار مسرد کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہے ہیں جب فرشتوں نے حضرت زکری علیہ السلام کو اولاد کی خوش خبری سنائی تو حضرت زکری علیہ فرط مسرد سرز کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار یہ لڑکا پیسہ پیدا کیسے ہوگا کہ میری آلت یہ کہ مجھ بڑا پا چکا ہے حضرت زکری علیہ سلام کی عمر 92 سال تھی زہاق کہتے ہیں 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی یہاں حضرت زکری علیہ سلام کے یہ کہنے سے میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں شاکتی نہ امیدی تھی بلکہ وہ کیفیت دریافت کر رہے تھے کہ دیکھنے میں تو وہ بھانج ہے میں بھی جوان نہیں رہا تو یہ ہوگا کیسے کیا مجھ کو اور میری بیوی کو دوبارہ جوان کیا جائے گا یا دوسری بیوی سے یہ بچہ پیدا ہوگا یا ہم دونوں کو اسی پیرانہ سالی کی حالت میں ہی رکھ کر بچہ انہیت کیا جائے گا اس کی صورت کیا ہوگی یہ پوچھ نا چاہ رہے اور اس سے یہ بھی سمجھ ہو جاتا ہے کہ جب ایک بات بتائی جائے اس پر ایک سوال کر اس کو مزید بات کو اختہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کر دیتے ہیں لہٰذا خلاف عادت اسباب کے علاوہ اسباب کو چھوڑ کر بھی غیر معمولی طریقے سے کس چیز کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے فرمایا رب جعلی ارز کیا رب جعلی اے میرے پروردگار میرے لئے بنا دے آیتا نشانی کوئی نشانی مجھے مل جائے فرمایا آیتو کا آپ کے نشانی یہ ہے اللہ تکلی من ناسا خلاست ایام اللہ رمضہ آپ نہیں کلام کریں گے تین دن مغر اشارے سے وزق رب اور ذکر کرنا اپنے پروردگار کا کثیرا بہت زیادہ وسبح بالعشی کی والعبکار اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی بالعشی شام کو والعبکار اور صبح کو کررکار دیلیے جس سے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا گیا ہے تاکہ آثار ولادت دے کر آپ کی نعمت کے شکر میں مشغول ہو جاؤں اور شکر کی بدولت مزید نعمت کا مستحق ہو سکوں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گی مگر اشارہ ہوگی لہٰذا اس وقت اپنے رب کو دل سے بھی بکسرت یاد کرنا اور زبان سے بھی تسبیح کرنا صبح شام تو یہ کیا عجیب اور خوب اللہ تعالیٰ نے نشان مقرر فرمائی کہ تین روز تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے تمہیں قدرت ہی نہیں رہے گی اور باقی شکر کرنا ہے نعمت کا تو اس پر قدرت رہے گی یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اس سے یہ بھی معلوم ہو گئے ان آیات سے کہ آلاد کی خواہش کرنا زہد تقوی اور نبوت کے منافی نہیں ہے خاص طور پر جب دینی مسئلحت اور برز ہو جیسا کہ حضرت زکریہ نے کی ہے بزرگان دین نے لکھا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ قرآن دور ربی حبل من اللہ دن قضر یتن طیبت انہ سمیع وزیفہ پڑنا صاحب اولاد ہونے کے لئے انتہائی مفید اور نافع ہے اور ان آیات میں اللہ اپنی قدرت کبھی اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ نظر رکھنے کی بدأ اللہ کی قدرت پر یقین رکھے اور اپنی ہر تمنہ اللہ کے حضور پیش کرے اب اصل میں بات تو آل عمران کی شروع ہو رہی تھی زمین حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر بھی آگیا اب آگے پھر حضرت مریم کے باقی قصہ کا ذکر اللہ اللہ آمین